میرے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قسمانہ میں عورتوں کا ایک وفد حاضر ہوا میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اے عورتوں جب تم ازان سنا کرو تو ازان کا جواب بھی دیا کرو عرص کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کا جواب کیسے دیا جائے تو میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو جو کلمات معزن کہا کرے وہ کلمات تم بھی کہتی جائے کرو یعنی معزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا کیا کہے تھوڑا سوچیے وہاں سنو معزن کہتا ہے اشہدو انہا محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی اشہدو انہا محمد رسول اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے جو بندہ حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب شرما دیتا ہے اور جو اذان سننے کے بعد سنے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اور دعائی وسیلہ اللہم رب حاضی دعوت التامت والصلاة القائمہ یہ دعا مکمل پڑھتا ہے تو میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرما ہے قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی وہ عورتیں عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اذان کا جواب دیں گی تو اس پر ہمیں عجر کیا ملے گا تو میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرما ہے جو عورت اذان کا جواب دیں گی رب تعالیٰ اس کو ہر ہر کلمیں کلمہ کیا ہے اللہ اکبر یہ کلمہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے فرما ہے جو عورت اذان کا جواب دیں گی رب تعالیٰ اس کو ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک لاکھ نکی کا سوا ایک ایک ہزار گناہ مار اور ایک ایک ہزار درجے بھی گناہ سوا ماں دیں گا وہ عورتیں حرص کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرد بھی یہ اذان کا جواب دیں تو کیا ان کو بھی یہ عجر سواب ملے گا تو میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو مرد اذان کا جواب دے گا ان کو تم سے دو گناہ عجر دیا جائے گا یعنی اگر مرد اذان کا جواب دیتا ہے رب تعالیٰ اس کو ہر ہر کلمے کے بدلے دو دو لاکھ نکیوں کا سوا دو دو ہزار گناہ مار اور دو دو ہزار درجے بھی گلند فرما دے گا